بٹر چکن کی ریسپی بٹر چکن کی ریسپی کشمیری لال مرچے اگر یہ نہ ہو تو پاپرکہ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں آلا چاہے چمچ ہم اٹھائیں گے ایک چاہے چمچ پاودر خوش دھنیہ پاودر ایک چاہے چمچ سلک مرچو کا پاودر اور ایک چاہے چمچ اسے نمک ایک چاہے چمچ پاودر کسوری میٹی سب چیزیں مکس کریں ایسا اٹھ کریں گے چھکن چھکن لیا میں نے ایک بولنس 500 گرام چھوٹے کیوز میں اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لیا تھا یہ اٹھ کریں گے اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے مسالے کے اندر اچھے سی ہم کور کریں گے اور اس کو میریٹ ہونے کے لیے ہم 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ پس ٹائم کم ہو تو آپ اس کو جس تین منٹ بھی میریٹ کر کے تو آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو کور کریں گے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس کو 30 منٹ کے لیے میں میں نے اٹھ کیا تھا 30 منٹ ہو چکے ہیں اب ایک پین میں اٹھ کریں گے ایک کھانے کے چمچ تیل اس میں میں اٹھ کریں گے اب میں میں نے اٹھ کیا ہوا چکن اس کو تقریباً ایک میٹ کے لیے فرائے کر لیں گے میڈیا مانچ پہ پھر اس کو کور کر کے تقریباً 5-10 میٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے جتے میں چکن جو ہوا اچھے سی گل جائے پانچ منٹ میں چکن بہت اچھے سی ٹینڈر ہو چکا ہے اس لیے بہت جلدی گل گیا اس کا ایکسٹرہ پانی ہم خوش کر لیں گے پھر ہم اس کو سموک دے لیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر نئے آنی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے کوئلہ رکھیں گے سپوائل ڈال کے کور کریں گے اور اس کو اچھے سا سموک دے لیں گے تقریبا ایک منٹ کے لیے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک اور پین لیں گے اس میں ایٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ تھیل اس میں ایٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ زیرہ دو عدد دارچین کی سٹکس دو انچ کی پیسیس پانچ اچھے عدد لانگ ایک عدد تیز پاتھ اس کو پرش کر کے ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم لیں گے ادرک کے پیسیس اور پانچ سے چھے عدد ہم لیسن کے جوے لیں گے چار سے پانچ عدد ہم سرکھ والی سابت لال مرچے لیں گے ان کو تقریبا تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہم روست کر لیں گے اس میں ایٹ کریں گے تین عدد تماتر لیا تھے میڈیم سائز کے جنہیں کٹنگ کر کے ایک بڑے سائز کا پیاز اس کو بھی کٹنگ کر کے اس کو ایٹ کر دیا ہے دو عدد ہری مکچویل نہیں تھی میں نے اور ایک چاہ کے چمچ اس میں نمک ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں میں ایٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ دھنیا کے پتے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایٹ کریں گے ہم تقریباً ڈیڑھ کپ پانی اور سو کور کر کے ہم میڈیم آنچ پر تقریباً دس منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ماری ویجٹیبل جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں جسمنٹ ہو چکی ہے مجھ پیوش ٹیبل جو ہے بہت اچھے سے گل گئی ہے آپ کو بند کر دیں گے ان کو ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں گے جب ٹھنڈی ہو جائیں گے تو ہم اس کا گرائنڈ کر کے اس کا پکس بنا لیں گے فائن سا اب ایک اور پیل لیں گے اس میں ایٹ کریں گے تین کھانے کے چمچ بٹر اس کو اچھے سے ہم میلٹ کر لیں گے چیز میں ہمارا بٹر جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب ایک سچینر لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے اپنا گرائنڈ کیا ہوا مکشر اس کو اچھے سے ہم چھان لیں گے تاکہ اس میں جو پارٹیکلز بیلا ہوں گرمی سالے کے وہ بھی نکل جائیں اس طرح سے اس کو اس کا سارا پالپ ہم نکال لیں گے اور دیکھیں اس کے اندر جو پارٹیکلز سے وہ نکل گئے ہیں اب اس کو کور کر کے ہم دس منٹ کے لئے اچھے سے پکا لیں گے میڈیم آنچ پہ دس منٹ ہو گیا ہے ہمارا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے پک گیا ہے اس کے اندر اس کو مکس کریں گے دیکھیں یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے اب آنچ کو ہم لوگ کر دیں گے بلکل اور اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ فریش ٹریم آپ جب بھی کس چیز میں ایٹ کریں تو آنچ کو سلو کر لے کریں ورنہ کریم ہماری وہ ملٹ ہو جائے گی اور آئل بن جائے گی جس کو آل کی آنچ پہ ہم نے کریم کو بھی اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنا کوک کی آئیوہ چکن اس کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کو بھی اس گریوی کے اندر ایک منٹ کے لئے ہم پکا لیں گے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک چاہے کے چمچ کسوری میں تھی اور اسے کور کر کے ہم اس کو دم دے دیں گے پیکل لوگ فلیم پہ ایک منٹ کے لئے جی تیار ہے ہماری بہت عبدالسی بٹر چکن ریسٹرون سٹائٹ بٹر چکن ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ تیار ہے بلکل ڈرپ کرنے کے لئے اس کو آپ سرب کریں نان کے ساتھ چباتی کے ساتھ یا پھر آپ رائس کے ساتھ سرب کریں اس کو عمومان اس کو رائس اور نان کے ساتھ ہی سرب کیا جاتا ہے آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو کوئی لنچ ہو یا کوئی ڈینر ہو بہت ہی آئیڈی اور یونیک سی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزی کا بن کے تیار ہوا تھا میرے گھر میں سب کو بہت پسند آیا تھا اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گا بس ریسپی کو انٹر کریں تاکہ آپ کی چیز جو ہے بلکل پرفیکٹ تیار ہو جب اس کی ایزیمبلنگ کرتے ہیں سرونگ کی ایک باول میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ایڈ کیا ہے میں نے اپنا تیار کیا ہوا بٹر چکن آپ اسے بٹر چکن ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں آپ مکنی ہانڈی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ریسپیٹ میں اس کو زیادہ تر بٹر چکن ہی کہا جاتا ہے اس پر سپرنکل کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور کچھ گارلک بٹر نان تھے میرے پاس اس کو سرونگ میں لگا رہی ہوں اس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزی کا اور امیزنگ لگتا ہے چونکہ بٹر چکن ہے تو ہم تھوڑا سا بٹر رکھیں گے اور اس پر سپریٹ کریں گے تھوڑا سی فریش ٹریم اگر پریزنٹیشن اچھی ہو تو کھانے والے کا دل نہ بھی ہو تو وہ اس کو ضرور ٹرائے کرتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کسی پوائنٹے میں ریسپیٹ اچھی لگی ہے تو پلیس اسے لائک کریں اپنے فرنڈ اور فیملی میں شیئر کیا کریں اس سے بھی موٹیفیشن ملتی ہے اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے اگر میری ہر نئے آنمالی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے فیل دیکھنے کو ملتا ہے پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا تینکیو بار ووچنگ اللہ حافظ